میرے اور آپ کے آقا و مہلہ نے ایک مقام پہ قسم فرما کے تین چیزیں بین فرمائیں اس میں سے ایک چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص ماف کر دیتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے حالات سخت بھی ہوں اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کی عادت نہ پڑے انسان مخمسے کی حالت میں ہو مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے مخمسے کی حالت میں سوال جائز ہو جاتا ہے لیکن اگر حالت مخمسے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا ہے تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹھتے ہوئے دیکھا تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے لیکن مفت کا مال ہے لہذا کوئی حرج نہیں ہے تو پھر آستہ آستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملن اس جگہ پہ آنا پڑے اللہ سب کو محفوظ فرمائے لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں تو باہر ایک محول دیکھ کر کہ تو لپک پڑنا تو اس سے آپ کی طبعہ کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بن نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کوئی سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے تیسری بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے جو قسم کر کے کہی ما ناکہ سا مال عبد من صدقہ کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا آپ کا اکاؤنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دیئے گئے تو باقی اتنے بچیں گے کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے لیکن میرے محبوب فرماتی ہیں کہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو اس لیے تم راہِ خدا میں خرچ کروگے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر اللہ انفرس یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانوی ایک کا دس گناہ عطا کرتا ہے ستر گناہ عطا کرتا ہے سات سو گناہ عطا کرتا ہے فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے اور پھر فرمایا اِن تُقْرِدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا يُدَائِفْهُ لَكُمْ اگر تم اللہ کی رحمے کرزِ حَسْنًا دو تو وہ دگنا کر کے دے گا اچھا یہ کیسا اللہ کا اندازِ بیان ہے کہ خود مال دے کہ خود کہہ رہا ہے مجھے کرزا دو اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا دیا ہوا کس نے ہے اسی نے اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو اور میں پھر اس کو اپنے دیئے ہوئے مال سے دیئے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لٹاؤں گا اللہ اکبر اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش بھی دوں گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے اللہ اکبر وہ بردبار بھی ہے وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا اور یہ بہتر بھی تمہارے لئے ہوگا یہ تمہاری آزمائش تھی تمہارا مال تمہیں دے کر تم سے مانگا اور جس کے لئے مانگا اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا لیکن کہا کہ اس کی آزمائش ہے کہ اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا گیا تمہاری آزمائش یہ ہے تمہیں فراوانی دی گئی آپ دیکھئے کہ وہ آزمائش میں پورا نکلتا ہے تم آزمائش میں پورے نکلتے ہو دونوں آزمائش میں پورے نکلتے ہیں یا پھر تم نامراد اور ناکام ہو جاتے ہو اللہ اکبر اللہ جللہ شانہو پورے عالم کے اوپر پھیلی ہوئی وبا کو دور فرمائے بالخصوص امت مسلمہ کی خیر کرے اور میرے وطن پاکستان کو امن کا نور کا رحمت کا گہوارہ بنائے اور یہاں نظام رسول کی بہاریں پیدا کرے اللہ ہمیں معاشی بہرانوں سے نکال کے معیشت کا استحقام عطا کرے اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ احساس جذبہ ہمدردی اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ فرامہ ہمارا مقصوم کرے وَعَنْفِكُوْ خَيْرَ اللَّهِ أَنفُسِكُمْ اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اپنی بہتری کے لیے اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو راہِ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں زندگی کی گہما گہمی میں زندگی کی چکا چون میں صویر سے شام تک شام سے صویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آئی گئے ہیں تو آئیے ہم اپنا رب کتاب اللہ سے جڑیں قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں گر تو میخ آہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن اگر تو مومن بن کے مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ترائے ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے روزانہ ایک دو پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار پر نور تابع اور منور ہوگی تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گرد میں ڈالتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفری کتاب ہے تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں برپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پر ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تقلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور اکل و خیرت سے کیوں نوازا گیا تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پر ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا اللہ کی حضور رجوع کریں سچی توبہ کریں ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رکس کو دیکھا ہم نے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھیں ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیٹی ہوگی اور کس کرب سے کس عذیت سے وہ گزرے ہوں گے اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بیچینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لغزہ دیتے ہیں اور پھر آج کل تو نہ جنازے میں شامل ہو سکیں نہ غسل اور نہ کفن نصیب ہو سکے اور کس محرومی کا اس دنیا سے رخصت ہونا تو انسان لغز کے رہ جاتا ہے تو ذرا دو لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ سات عرب انسانوں کے اندر چند ہزار لوگ موت کی آغوش میں گئے جبکہ عربوں انسان ہیں تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرسنے لگا تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جاری ہوگی جب آسمان بھی لپیٹا جارہا ہوگا اور ہر زی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا علیہ میکم بایدوا January دنیا سے روح emente